حضرت شیخ شبلی تو جب وہ ساری بات مکمل کر چکا تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ تو واپس گھر چلا جا جس جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے تو سوکھ ہو جائے گا اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے تو کہا پھر اتنی بھی پریشانی کی کیا ضرورت ہے اس کے ذمہ ہے اب وہ کب کتنا دیتا ہے اس پہ تو راضی رہے تیری زندگی سوکھی ہو جائے گی تو اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ یہ خوبصورت زندگی کی زمانت ہے اور یہ توحید کا فیضان ہے جب اللہ پر یقین کامل ہو جائے تو پھر اس پر توقل پیدا ہو جاتا ہے اور توقل زندگی کا جمال ہے توقل زندگی کی خوبصورتی ہے لیکن توقل یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں توقل کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہے کہ گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پر توقل بھی کرو اونٹ کا گھٹنا باندھو سائیکل موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اس کا تالہ لگاؤ اور پھر اس کو اللہ کے سپرد کر کے آجاؤ لیکن اگر آپ گاڑی کھلی چھوڑ کے آجاتے ہیں اونٹ کو گھوڑے کو کھلا چھوڑ کے آجاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ پر برسا کیا یہ توقل کے منافع ہے جو اسباب ہیں ان کو پورا کرو اسباب کو پورا کرنے کے بعد آگے سپرد اللہ کے کر دو تمہارے لئے کافی ہوگا اور حضور کا ایک فرمان سنیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑے بسم اللہ توکلتو اللہ مختصر دعا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی تیرا اللہ کفیل ہو گیا اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا کام کیا کرنا ہے بسم اللہ توکلتو اللہ ولا حولہ ولا قوتہ اللہ یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کے ہم مستاق بن جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں گے شیطانوں سے بچ بچ کے چلیں گے گلی اور بازاروں کے اندر شیطانوں کی بھیڑ بھی ہوگی لیکن ہم سے نہیں ٹکرا سکیں گے ہٹا دیا جائیں گے کیونکہ یہ زمانت ہمارے حضور نے ہمیں دی ہے تو اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ یہ مومن کی زندگی ہے کام کریں گھٹنے باندھیں سب کچھ کریں لیکن بھروسہ اللہ پہ محنت ہم نے کی ہے لیکن محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں اللہ کا کرم کا نتیجہ سمجھیں یہ کہتے ہیں وہ منڈے نے بڑی محنت کیا جس لئے آگے نکل گیا ہے کتنے منڈے ہیں جو نے بڑی محنت کی اور پیچھے رہ گئے ہیں جی یہ بندہ جو ہے وہ یہ بڑا زبردست تھا اس لئے آگے چلا گیا زبردستی کے فواہد تو ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے کاموں کو منصوب اپنی طرف نہ کرو اللہ کی طرف کرو وَعِذَا مَرِتُ فَوَى يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفاہ دیتا بیماری کی نسبت اپنی طرف شفاہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تو یہ نہیں کہ منڈے نے بڑا کام کر دکھایا نہیں اللہ کے سپرد اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرو کسی کے اوپر جب ہم توقع رکھتے ہیں تو ہماری توقع قدم قدم پر ٹوٹتی اللہ پر توقع کرو دنیا پر توقع نہ رکھو ٹھیک ہے اسباب بہم پہنچاؤ کوشش کرو لیکن نتیجہ سب کچھ اللہ کے سپرد رکھو انشاءاللہ خیر ہوگی بہتر ہوگی پھر مایوسی بھی نہیں ہوگی جب توقع ہی لوگوں پر نہیں ہوگی تو توقع ٹوٹے گی نہیں توقع ہوگی نہیں تو ٹوٹے گی کیسے تو پھر مایوسی اور پریشانی نہیں ہوگی تو اللہ پہ توقع تمہیں اعتماد دے گا اللہ پہ توقع تمہیں مضبوط کرے گا اللہ پہ توقع تمہیں کھڑا کر دے گا اللہ پہ توقع تمہیں توحید کے نور سے مالا مال کرے گا اللہ پہ توقع کا سبب ہے اللہ پہ توقل باطن کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے یہ نور ہے قبر میں بھی جائے حشر میں بھی یہ نور ساتھ ساتھ چلے تو اللہ پر توقل یہ زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں اترنا چاہیے اللہ مجھے آپ کو توقل کے نور سے مالا مال فرمائے موسیقی